آج صرف ستہ سٹھ روپیہ رہ گیا تیتیس ویزت کم ہو گیا لیکن ان چھوڑوں کا ارپو روپیہ جو باہر پڑا ہوا ہے ڈالرز میں وہ تیتیس ویزت اوپر چلا گیا یہ امیر ہو گئے قوم غریب ہو گئی اور ان لوگوں کو دیل کر کے ملک کے اوپر واپس لانا اس سے بڑا اس ملک کوئی بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ نے قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس طرح کا چوروں کو اوپر مسلط کرو کوئی دشمن کی ضرورت نہیں ہے یہی ملک کو تباہ کر دیتے ہیں اور یہ اسحاق ڈار جب یہ جب بھی یہ فرنس پر اس سے بنا ہے ملک کا دوالیہ نکال کر گیا 99 میں جب انہوں نے کمنٹ چھوڑی ملک کا طوال کر نکال گیا دوزارہ ٹھارہ میں جو ہمیں کمنٹ دے کے گئے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیرونی خسارہ تھا بیس سرک ڈالر کا آنگری کم ایکسپورٹس ہماری پانچ ساتھ میں بڑی رہی ہیں ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو ملکی دولت پر اضافہ ہوتا ہے ان کے پانچ ساتھ میں ایکسپورٹس ہی بڑی ایمپورٹس کا ریکرڈ ٹھوڑ گیا خسارہ ریکرڈ دنیا میں تیر عادی قیمت پر تھا ہے جو ہمیں حکومت ملی تھی سو ڈالر سے اوپر تھا تیر ان کے دور میں پچاس ڈالر کا تیر تھا اس کے باوجود تاریخی خزانہ چھوڑ کے گئے اور آپ پھر اس کو واپس لے آئے ہیں میں آج سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے چپ کر یہ چیز تسلیم کر لیں ہمارے میں اور بھیڑ پکریوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا انسان انسان انساف کے لئے کھڑا ہوتا ہے انسان وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کا حکم ہے کہ ذلق کے خلاف جہاد لڑو اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ نائم صافی قبول نہ کرو یہ جور آکے ہمارے اوپر بیٹھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں جو ہمیں سمجھتے ہیں جو ان کے ہینڈلر سمجھتے ہیں کہ ہم ان چوروں کو قبول کر لگے ہیں کسی غلط فہمی میں نہ رہا ہو میں انشاءاللہ اپنی قوم کو کال دوں گا اور میں کال دینے والا ہوں تیاری اپنی مکمل کر رہا ہوں اور جب میری تیاری مکمل ہوئی تو آپ نے ازاد کشمیر میں بھی میرے ساتھ آنا ہے اور اس کی وجہ ہے کیونکہ امپورٹڈ حکومت نے جو ازاد کشمیر کا پیسہ تھا وہ کٹ کر دیا ہے ہم نے جو ٹیکسیں کٹا کیا تھا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس چھہہہہہہہہہہہرم روپیہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس تھا آپ کا حصہ اس میں سے دو سو عرب بلتا ہے انہوں نے آپ کو ساٹھ حرب بری دیا دو سو عرب میں سے انہوں نے کٹ کر کے ساٹھ حرب آپ کو دے رہے ہیں اور یہ میری بات سن رہے ہیں کہ مجھے جب حکومت بلی دی تا وہ مسلم لیگ کی حکومت ہی در اس کے باوجود ہم نے ان کو پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیا اب جب سے یہ آئے ہیں اپورٹڈ حکومت انہوں نے آپ کا شیئر کم کر دیا اور اس لیے اس لیے جب میں آپ کو قول دوں گا آپ نے اپنے بچوں اور اس ملک کے مستقبل کے لیے میرے ساتھ لکھرنا ہے للاعے ازاز کشمیر تیارو اور ایک اور میں آخر میں بات کہہ رہا ہوں یہ چیف الیکشن کمیشنر یہ چیف الیکشن کمیشنر نہیں ہے یہ چیف پاکستان کا الیکشن فروڈ ہے یہ بھول مر آدمی ثابت ہو گیا ثابت ہو گیا ان آڈیو لیگز کے اندر کہ یہ ملکے یہ نور لیگ کے ساتھ ملکے میچ فکس کرتا ہے ہمیں پہلے بھی پتا تھا تو یہ سلطان سکندر میری بات سن لو اگر تمہارے میں ابھی بھی کوئی عزت اور غیرت رہ گئی ہے ریزائن کرو اگر ریزائن نہیں کرو گے یہ قوم تمہیں کبھی بخشے گے نہیں کیونکہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے کہ آپ الیکٹرل فروڈ کریں جو آپ کر رہے ہیں اور جو آپ کا آگلے پلان ہے اور ہم انشاءاللہ ہر ہم ہر سٹیپ لیں گے اور ہم ہر قانونی کاروائی تبارے پہ کریں گے جو آپ ان کے ساتھ مل کے اس ملک کی عوام کے منڈیٹ کو عوام کے منڈیٹ کی خلاف ورزی جو تم کرنے جا رہے ہو یہ قوم نہیں معاف کرے گی تمہیں یہ جرم ہے اور مزفراباد ماشاءاللہ جس تعداد میں آپ آئے اور جو آپ کا جذبہ جنون اور جو یہ خواتی دھوپ کے اندر بیٹھی رہی میں آج آپ کے جذبہ جنون اور شعور کو سلام کرتا ہوں پاکستان موسیقی 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 موسیقی